تو عزاز دوسرا آج جو معاملہ ہمارا انڈر ڈسکشن آنا ہے وہ بڑا ہی سنجیدہ معاملہ اور وہ بھی آپ کہیں گے کس میں اسی مزاگ نہیں دیکھیں بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے آج اسلامباد ہائی کورٹ میں تحریری طور پر لکھ کے دی ہے ترخواست دی ہے اور پھر پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے اس معاملے پر کہ بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میرے جو ہیں نہ صرف یہ کہ میرا کمرہ بگ ہو رہا ہے بلکہ میرا جو واش روم ہے وہ بھی اس کی بھی سکیورٹی وہ کمپرومائزڈ ہے اور اس میں بھی ملٹیپل کیمراز لگے ہوئے ہیں اب ہمیں یہ تو سمجھ نہیں آئی جو پٹیشن کی لینگویج تھی کہ کیا انہوں نے کوئی کیمرہ ڈیٹیکٹ بھی کیا ہے یا انہیں اس بات کا علم کیسے ہوا ہے لیکن یار یہ ایک سنجیدہ بات ہے عزاز اور اس سے پہلے مریم بی 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 اس طرح کی نائن پنجوتا صاحب نے پٹیشن دائر کیا جو پی ٹی آئی کے بشرا بی بی کے وکیل ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے عمران کو دباؤ میں لینے کے لیے مجھے زہر دینے کی کوشش ہو سکتی ہے اور میرا کیمیکل اگزامینیشن میری جو ہے بہت سارے ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ کروائے جائیں اور وہ شوکت خانم سے کروائے جائیں اچھا 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 یہ تو بنیگالہ میں ٹھہری ہوئی ہے نا تو یہاں پر یہ ہو رہا ہے لاہور میں اور یہ غلط ہے مطلب اگر کیمرے لگے ہوئے ہیں اگر لگے ہوئے ہیں کیمرے یہ بڑی غلط کام ہے یہ میرے خال میں بڑی زیادتی ہے اور اس کے اوپر اعلیٰ عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے یہ خالی اس کیس کے اوپر نہیں اوورال کے خواتین کے اوپر کیمرے یہ میرے خال میں ہم جس سوسائیٹی میں رہتے ہیں اس سوسائیٹی میں ویسے ہی خواتین جو ہیں آپ کو پتہ ہے ان کو بڑا سپریس کیا ہوا ہے دبا کے رکھا گیا ہے اور ان کے اوپر آپ کیمرے بھی لگا کے رکھ رہے ہیں ایک ان کو قید کیا ہوا ہے چلیں قید کا معاملہ تو کس سے ہے اچھا اب آپ کو بتاؤں کہ یہ کس دور میں ہو رہا ہے آج کا دور دیکھیں مریم نواز صاحبہ وہ چیف منسٹر ہے پنجاب کی اور بشرا بی بی پنجاب کی جیل میں ہے نا یہ پنڈی کی اڈیالہ جیل پنجاب کی جیل ہے اور مریم نواز صاحبہ پہ یہ خود گزر چکا ہے یہ جب مریم تھی ناب کی کسٹڈی میں ناب لہور کی کسٹڈی میں گو کہ یہ فیڈرل ادارہ تھا ان کے کمرے میں بھی انہوں نے کیمرے لگائے تھے اور اس وقت تخیر بڑے واقعات ہیں اس سارے معاملات کے انہوں نے ایک انٹرویو میں بھی بتایا تھا نا میرے واشروہ میں بھی کیمرے لگائے تھے یہ بتایا تھا انہوں نے جی بلکل اور یہ شباز شریف جو وزیراعظم بنے میں ان کے اوپر بھی یہی تھا ان کے اوپر بھی کیمرے لگے ہوئے تھے ان کے واشروہ پہ بھی لگے ہوئے تھے اور ان کے سونے والی جگہ پہ وہاں پہ بھی کیمرے لگے ہوئے تھے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے اپنے جو خود اس سارے معاملے سے گزر چکے ہیں میرے خواہد میں انہیں کچھ اس بات کیا ہے اوپر اثرٹ کرنا چاہیے کہ یہ کام بند ہونا چاہیے اور خواتین کے والے سے تو ایک سٹینڈنگ آرڈر پورے ملک میں ہونا چاہیے ویسے عزاز جن کے ساتھ یہ بیٹ چکی ہے وہ کیا اس میں وہ سیکھتے نہیں ہیں یا ان میں اتنی کرج نہیں ہے کہ وہ منع کریں کسی دوسرے کو کہ یار آپ یہ کیوں کرتے ہیں آصف معاملہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ یہ بیٹتی ہے وہ ایکٹرز کوئی اور ہوتے ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہمارے پالٹیشن انہی ایکٹرز کے ساتھ ہاتھ ملا کے آتے ہیں پھر ان میں اخلاقی جرت نہیں ہوتی کہ یہ ان سے بات کریں کہ یہ غلطہ ہے لیکن مریم نواز نے پچھلے دنوں ایک بڑا اچھا کام کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ خاتون جو باہر جانا چاہتی تھی جن کی بہن بیمار تھی پاکستان تاریخی انصاف کی وہ ان کا نوٹس لیا انہوں نے ای سی ایل سے ان کا نام نکالا اور وہ چلی گی گو کہ ان کی بہن کی ڈیتھ ہو گئی لیکن پھر بھی لیکن میرا یہ خیال ہے ان کو آپ اسرٹ کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے یہ خود ان سے گزرے میں ایسا ہی ملکل صحیح اور بڑی سیریس بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ باقاعدہ پہلے تو تحقیقات ہونی چاہیے اگر کیمرے لگے میں ہیں تو یہ بہت زیادتی ہے ان کی بیسک رائٹس کی قیدی کے اور یہ مرد ہو رہے تو اس میں یہ بہت سنگین جرم ہے آپ کسی کی پرائیویسی کو اس طرح بریج کرتے ہیں ماضی میں بھی جو ہوتا ہے وہ بھی ہوا تھا وہ بھی غلط تھا اور اب جو ہو رہا ہے یہ اس کی دلیل نہیں دی جا سکتی کہ کیونکہ ماضی میں غلط ہوا ہے تو اب بھی یہ غلط ہوگا